افتار کے سمع میں خوشان دید ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی سکالر میمونہ صاحبہ میمونہ صاحبہ ہم نے بات کر رہی تھے دعا پر اور ایسی بہت سی دعائیں ہیں جو ہم لوگ مانگتے ہیں ہمارے لئے بہتر ہوتی ہیں لیکن کسی اور کے لئے نہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے دعا ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے بھی دعا کے طور سے مانگو اور اسے بھی حقیر نہ سمجھو کہ اتنی چھوٹی دعا ہے نمک ختم ہو جائے تو بھی دعا مانگو لیکن وہ دعائیں دوسروں کے لئے بری ہوں گی جس میں ہم اپنے لئے اتنی خودغرضی کی انتہا کر دیں جو دوسروں کے لئے برا ثابت ہو تو ایسے موقعے پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رب بہتری فرما ہم اسے بہتری چاہیں اور جہاں تک ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں اور جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کا کیا ہو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دعائیں بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ تین سٹیپس ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی نظر آگئی ایک یہ کہ قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوا وہ آخرت کے لئے زخیرہ ہو جاتی ہے اور جب قیامت کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تمہاری اس دعا کا بدلہ ہے جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو بندہ تڑپ کے کہے گا اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرمائیں گے زمین بھر کے نعمتیں جتنی ہوتی ہیں اتنی اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی وہ جو مشکلات مصائب پریشانیاں ہمارے نصیب میں کسی طرف سے ہماری ہی احمال کے نتیجے میں ہی تو نہ ہوں آ رہی ہوں تو ان دعاوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈال دیتا ہے تو اس لئے ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے یا کہ مایوس ہو کے دعا مانگنا چھوڑ دیں کہ یہ تو قبول نہیں ہو رہی کسی دعا کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور مایوسی گناہ ہے اور ابھی آپ سے اور بات کریں گے لیکن ناظرین ابھی وقت وہ یہاں پہ پر پرائیس لسٹ کا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تماتر کی قیمت کتنی حد تک بڑھ چکی ہے دس سیگمنٹ اس براؤ تیو بائی مل سے چیلے خوشیاں کے مل جل کے کھلے خوشیاں ٹوگریوں میں سجے دھلے دھلے اور سرخ ٹماتر سالات کا لازمی جز اور ہر کھانے میں استعمال ہونے والی سبزی ہے عام مارکیٹ میں ٹماتر کی فی کلو قیمت چالیس سے پچاس روپے ہے جبکہ ماہ مقدس کی مناسبت سے لگائے گے سستے رمضان بازاروں میں اس کی قیمت تیس روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے سریداروں کے مطابق دیگر سبزیوں کی ماندھت ٹماتر کی کوالیٹی مناسب اور قیمت قوت خرید میں ہے دکانداروں کے مطابق روزانہ تازہ ٹماتر سستے رمضان بازاروں میں لائے جاتے ہیں اور ان دنوں اس کی مانگ بہت خوب ہے رمضان المبارک سے قابل ٹماتر کی فی کلو قیمت اسی روپے تھی سستے رمضان بازاروں میں امدہ میار اور مناسب قیمت کی وجہ سے عام مارکیٹ میں بھی ٹماتر کی قیمت کم ہوئی ہے افتار کا سما کے لیے کیمرہ میں ندیم پوپی کے ساتھ سجادہ درزیدی سما لہور جی تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ قیمتوں کا جو طوفان ہے وہ نہیں تھمرا اور میری دعا ہے کہ جلدی ایسا ہو جائے اچھا میمونہ صاحبہ یہ بتائیں کہ مطلب آپ کا طالب ماشا لیک مذہبی مطلب کہتے ہیں کہ اس خاندان سے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں اجازت نہیں ہوتی قدم باہر نکالنے خواتین کو آپ آنکہ ٹی وی پہ تبریق دیتی ہیں اس بارے میں آپ کے خاندان نے کچھ نہیں کہا مایہ بات یہ ہے کہ مذہبی خاندان جو ہے اگر واقعی میں علماء کا گھرانا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ علم سیکھنا اور سکھانا دونوں فرض ہیں ملکن اور ہمارے پاس مثال کے طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات اور ان کی بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی محبوب بیری تھے وہ آپ کی وسال کے بعد فورٹی ایٹھ یئرز تک زندہ رہیں اور انہوں نے فورٹی ایٹھ حج کی اور انہوں نے ان اڑتالیس سالوں میں درس قرآن اور درس حدیث مسجد نبی میں بیٹھ کے صحابہ مردوں اور عورتوں کو دی اور کوئی کوئی صحابی بڑے سے بڑے پائے کے صحابی حتیٰ کہ ان کے اپنے والد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی کہیں کوئی مسئلہ بیان کرتے تو پہلے حضرت عائشہ سے جا کر مشورہ کیا گیا تھے اور یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء کا کہ ون فورٹ دین حضرت عائشہ کے ذریعے آیا ہے تو قدم باہر نہیں رکھیں گے تو یہ سب کیسے ہوگا 48 سال تک حج کرنے کے لئے جاتی تھی اور وہاں چند مہینے رکتی تھی اور وجاج کی تربیت فرماتی تھی اور ابھی آپ سوار بھی باتیں کر رہی ہیں لیکن ناظرین اببت میں ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں اس بریک کے بعد